بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میں آج آپ کو اپنا بروڈر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم گرمیوں میں ان کی بروڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں یہ ان کا بروڈنگ روم ہے اور یہاں پہ میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپریچر کنٹرولر لگایا ہوا ہے اور یہ ایر کا سرکلیشن فین لیکن یہ یوز کرتا ہوں میں سردیوں میں تو گرمیوں میں میں کیا کرتا ہوں گرمیوں میں باہر بروڈر روم کا جو ہے اس کو گردیلیشن اچھی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس طرح سے جو ہے کیج ملٹی سٹوری کیج ہیں جو نئے جوزیں آئیں گے ان کو اس میں شفٹ کر دیں گے جو ابھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ اوپر ہیں اس طرح زمین کو اس میں شفٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ مختلف گریڈز ہیں سوزیکس ہیں آرہ یار، سیمانی، ڈچ بینٹم اور اس طرح کی ڈیفرنٹ اور سوزیکس ہیں یہ جو گرمی سے پچانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پنکھا لگایا اس کے اوپر پنکھے کی اچھی خاصی ائر ہے اور یہ ائر جو ہے پورے گرودر میں اگر یہاں پہ کہیں پہ بھی ہاتھ لگائیں تو یہاں پہ اچھا خاصا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ائر شرکلیشن کر رہی ہے ائر ان کے اوپر لگ رہی ہے تو ابھی اگر ان کو محسوس کریں کہ یہ زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں یا ان کو گرمی لگ رہی ہے تو ہم ان کو پانی کا بھی ان کے اوپر سپری کبھی کبھار کر دیتے ہیں چونکہ دن کے جو پی کاؤرز ہیں جن میں temperature جو ہے وہ اوپر چلا جاتا تو اس طرح سے ان کے اوپر ہلکا سپری کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کو تھوڑی گرمی کم لگے گی اس کے علاوہ پانی کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کے اندر ان کو میں نے وائٹیمن سی دیا ہوا ہے اور ایک ہے بھوک کے لیے میڈیسن ہے پولٹری کی وہ ڈالی ہوئی ہے تو ان کو کیونکہ گرمیوں میں یہ کھانا بھی نہ کم کر دیتے ہیں اور ان کو وائٹیمن سی ہی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ساری چیزوں کو اکٹھا چلانا پڑتا ہے کبھی کبھار اور ایس بھی چلایا جاتا ہے گلوکوز بھی دیا جاتا ہے اور وائٹیمن سی بھی ان کو یوز کرایا جاتا ہے تو اس طرح گرمیوں میں جو ہے ان کو بچانے کے لیے گرمی سے چوزوں کو کونر کی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن ان کو یہ ہے کہ ٹیمپریچر ان کا مینٹین رہنا چاہیے تھرٹی فور، تھرٹی ٹو بس اتنا رہنا چاہیے ابھی یہ دس دن کے ہو گئے اور ماشاءاللہ ساری ایک ہے اور اس کے علاوہ ان کو کی ضرورت نہیں ہوتی سردیوں میں کیئر مانگتے ہیں سردیوں میں ان کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں ان کو ٹیمپریچر سے کوئی زیادہ ایشو نہیں آتا تو آپ ان کو اگر رکھیں کہیں بھی ایسے کمرے میں یا ایسی جگہ پر رکھ لیں جہاں پر گرمی کم پڑتی ہو یا کمرہ زیادہ گرم نہ ہوتا ایک میٹر کا استعمال کریں ایک میٹر رکھیں ان کے پاس تاکہ ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے ابھی کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے تو گرمی ابھی تو پیک آور ہے بہت شدید گرمی ہے باہر کا ٹیمپریچر تقریباً ٹھوٹی سکس کے قریب قریب ہے ٹھوٹی سیون ٹھوٹی سکس لیکن ابھی ان کو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس طرح گرمی محسوس کر نہیں رہے جس طرح یہ کرتے ہیں یہ وہ الگ بات ہے کہ یہ مجھ سے ڈر کے تھوڑا سا ایک سائٹ بے ہوئے ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ گرمی فیل کر نہیں رہے تو ان کو یہ ہے کہ گرمی میں ہلکا سا سپری کر دیا کریں پانی کا ان کے اوپر اور اس کے علاوہ ان کو وائٹمن سی دیں گلوکوز دیں اس طرح کی چیزیں دیں سرکہ پانی میں ملا کے دیا کریں اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں تو ان کو گرمی سے بچایا جا سکتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گرمیوں میں چوزوں کی بروڈنگ سب سے آسان اور سب سے اچھی ہوتی ہے مرگیوں کو بڑے بریڈرز کو پالنا گرمیوں میں مشکل ہوتا ہے لیکن چوزوں کو پالنا سب سے آسان ہوتا ہے ان کو کہیں میں بھی رکھتے ہیں گھر میں ڈائریکٹ ڈھوپنا پڑے ان کے اوپر تو آپ ان کی بروڈنگ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں میرا یہ ہی پروڑر روم سردیوں میں ہوتا ہے اور یہ ہی گرمیوں میں ہوتا ہے یہاں پہ فین صرف ایک فین لگا دیتا ہوں ان کے کیجز کے اوپر ابھی ایک فین لگا ہوا ہے یہ چھوٹا فین ہے اس سے پہلے میرا یہاں پہ بڑا فین لگا ہوا تھا تو فین بڑا ہوتا رہا ہے ابھی میں چھوٹے دو تین فین یا چار فین ان کے اوپر انسٹال کر دوں گا فین میں انہیں لاکے رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرح سے فین بس ان کو لگا دیں اور ان کو اگر بہت زیادہ گرمی فیل کر رہے ہیں تو ان کو بس ایک خوڑا سا پانی اس طرح سے پانی کا سپری آپ کر سکتے ہیں تو اس سے ان کو فوری جو ہے راحت ملتی ہے گرمی سے ان کو سکون ملتا ہے تو اس طرح سے آپ ان کو بروڑی شوڑنگ کریں ان کی اور ان کو فیل شیٹ دیں جو فیل آپ ڈال رہے ہیں وہ دیں ان کو تربوز خربوزہ اور اس طرح کی چیزیں ان کو ڈالیں یہ شوق سے بھی کھائیں گے اور گرمی سے بھی بچے رہیں گے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ احتیاطیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان کو گرمی سے بھی بچا سکتے ہیں اور ان کی اچھی گروت کر سکتے ہیں تو ابھی جیسے یہ تھوڑے سے اور مزید بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بڑے کیج میں شفٹ کر دوں گا ابھی تھوڑے چھوٹے ہیں تو اس لئے چھوٹے کیج میں پڑے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو بتانا تھا کہ میں کس طرح سے بروڈنگ کرتا ہوں اور آپ کس طرح سے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کر لیں موازنہ کر لیں اپنی بروڈنگ کا اور اپنے کیجز کو تھوڑا اچھے طریقے سے منیج کر لیں گرمیوں میں چوزہ پالنا بہت آسان ہوتا ہے کوشش کیا کریں گرمیوں میں چوزہ ڈالیں کیونکہ یہ ہی سیزن ہوتا ہے اور یہ ہی اس میں چوزہ پالنا اور اس کی گروت بھی اچھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو یہ چلتا رہے گا لیکن اس کے اندر ابھی جو بین چیز ہے وہ اس کے اوپر غور کردے والی وہ یہ ہی ہے کہ آپ ان کو وائٹامین سی زیادہ اور لیور ٹونک آج کل گرمی کی وجہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ان کو ٹائفوائیڈ کے بہت زیادہ ان کو ٹائفوائیڈ کے بہت زیادہ جو ٹائفوائیڈ آ رہا ہے تو ٹائفوائیڈ میں فوری سے جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اس کو آپ فورا پوسٹ مارٹم کریں پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کو چیک کریں اس کے انٹرنال آرگنز کو کہ ٹائفوائیڈ کے اندر کوئی سائنس ہیں اگر ٹائفوائیڈ کے سائنس ہیں تو فورا اپنے چوزوں میں کلپول سیرپ چلائیں اور جیٹی پار سیرپ جو ہے وہ چلائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو فوری ایک تو موٹیلیٹی رکھ جائے گی اور آگے ان کے لئے بہتر ہوگا بلکہ ان کو جو کلپول ہے وہ تین دن کا فورس لازمی کرا دیا کریں مہینے میں یا پندرہ دن کے بعد ایک دفعہ تین دن کے لئے ان کو گرمی ہوگے بخار وغیرہ سے ٹائفوائیڈ سے بچانے کے لئے کلپول کا ان کو فورس کروایا جاتا ہے اس سے ان کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور ان کو ٹائفوائیڈ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ر shocked وقت punt بچانے کی کوشش کریں اگر یہ بیماریاں اکٹھیں mmビ살ہ مصورد کر çalışیں بچانے ہیں اور بیماری سے نکالنا آسان ہوں لیکن جب بیماریوں کو بے زیادہ کامبنیشن ہوں بیماریاں اکٹھی ہو گئے عوض کو البیاریاں پینiu جب ان کی speech کوبدabe فلشنگ لازمی کیا کریں فلشنگ کے لئے ان کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی فلشنگ کریں میٹھے دودھ سے کریں یا ان کے لئے فلشر جو کولٹری کہتے ہیں وہ ہوت کرائیں تو ان کی فلشنگ اپراپر کیا کریں ان کو غمبوروں سے بچانے کے لئے اگر ویکسین آپ نہیں کرتے تو فلشنگ لازمی کیا کریں فلشنگ سے غمبوروں کبھی نہیں آتی اور یہ چالیس پنتالیس سے لے کے ساٹھ دن تک غمبوروں آنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد غمبوروں نہیں آتی تو کوشش کریں ان کو ہی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا باقی کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو کسی قسم کی کوئی چیز پوچھنی ہو اور اگر آپ کو کسی قسم کے مسائل ہیں تو آپ کومنٹ کریں ویڈیو کے اوپر میں انشاءاللہ فوراں سے آپ کو ریپلائے دوں گا اور ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کومنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار